سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدلہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک آج کا vlog سٹارٹ کیا ہے میں نے سہری سے اور میں آج جو ہے نا وہ تھوڑا سا جلدی سٹارٹ ہوگی تھی سہری بنانا کیونکہ مجھے بنانا تھا سالن رات کو میرا بلکل بدلنے چاہتا تھا کچھ بنانے کا تو میں نے سوچا تھا کہ سہری بنانا تھوڑا پہلے ہی سٹارٹ کر دوں گی آدھا گھنٹہ پہلے جس طرح سے میں بناتی ہوں تو میں نے کہا جلدی سٹارٹ کروں گی تاکہ میرا گرم سا اور مزدار سا سالن بھی ڈیٹی ہو جائے گا ویسے تو میں پہلے ہی بنا لوں پر آج میرا بلکل بھی رات میں کچھ بنانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلو سہری میں بنا لیں گے تو یہاں پر میں بناوں گے سمپل سا گریوی والا چکن جس کے لئے میں نے لیا ہے اوائل ادھر گلسن کا پیسٹ ہری مرچو کا پیسٹ اس کے اندر میں نے ڈال دیتی چکن اس کو اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور پیاس کا جو ہے نا وہ میں نے فرائے کر کے پیسٹ بنا لیا تھا وہ اس کے اندر ڈالا دو میں نے ٹماٹر کے کیوبز ڈال لے تھے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی بہت سمپل سی مسالے منٹ پاوڈر زیرہ دینی کا پاوڈر جیفل جویتری نمک ہلتی ریڈ چلی پاوڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ یہ سارے سپائسز میں نے جو ایک ساتھی اس کے اندر ایٹ کر دیا تھے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ نے گرم مسالہ مطلب لاسٹ میں ڈالنا ہے اور جیفل جویتری کا پاوڈر بھی لاسٹ میں ڈالنا ہے تاکہ اس کا جو ہے کلر ہے وہ خراب نہ ہو زیادہ ڈاک نہ ہے اس طرح سے پہلے ڈالنے سے تھوڑا سا ڈاک ہو جاتا ہے اور مجھے بھی لاسٹ میں لگ رہا تھا کہ مجھے بعد میں ڈالنا چاہیے پر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے سب کچھ ایک ساتھی ڈال دیا تو بس یہاں پر جیسے ہی چکن اچھے سے گل جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آلو ڈال دینا ہے اور جب آلو بھی آپ کے ہاف ڈن ہو جائے نا کسوری میں تھی ڈال کے آپ نے اس کو ڈلڈ لگا کے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے آپ کے تب تک جو ہے وہ آلو بھی اچھے سے گل جائیں یہاں پر میں نے کہا جب تک آلو گلتے ہیں نا تو میں یہاں پر سٹارٹ کر دیتی ہوں آٹے کو گھوننا تو یہاں پر فٹا فٹ سے آٹے گھون لیں گے میں نے یہ جو گیڈڈٹ مگوائر تھا تو میں یہ یوز کر رہی ہوں اچھے نا یہ یوز تو بہت اچھے سے ہو جاتا ہے پر ابھی تک مجھے یہ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ اکٹھا مطلب کس طرح سے کرنا ہے پروپر اور میرا دل چاہتا ہے بس میں ہاتھ لگا لوں اور ہاتھ سے میں اس کو کلین کر کے اور آٹے کو نیٹ کر لیتی ہوں اور جو کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہاتھ بلکل بھی گندے نہیں ہونے چاہیے لاسٹ تک پر ابھی تک مجھے اس طرح سے پروپر گوننے نہیں آیا پر ایک دو بار میں ٹرائے کروں گی شاید مجھے گوننا اس سے آٹھ ہے اچھے سے پر گیجٹ کافی اچھا ہے پر یہ ہے کہ پروپر ہاتھ گندے نہیں ہونے چاہیے اسی سے گوننا چاہیے یہاں پر آلو جو ہے وہ فل کو کھوٹ چکے تھے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا تھوڑا سا دہیں جو کہ میں نے فریز کر کے رکھا تھا اور میں نے ڈال دی سی تین سے چار ہری میرے پاس موٹی والی تھی میں نے وہی ڈال دی اور لاش میں جیسے یہ ساری چیزیں ڈن ہو جائیں گی نا تو دھنیا ڈال کے آپ نے اس کو فلیم کو آف کر دینا ہے اور مزیدار سا آپ کا سالن ریڈی ہو جائے گا تو جیسے ہاں پر سالن ریڈی ہو گا تھا میں نے آٹے کو تھوڑے دیر کے لیے ریسٹ پر رکھ دیا تھا تاکہ جب اس کو تھوڑے دیر کے لیے ریسٹ پر چھوڑ جاتے ہو تو اچھے سے نیٹ ہو جاتا ہے اور جب یہ پھر نیٹ ہو جائے ہاتھ کو ہلکا سا پانی لگا کے پھر ایک بار اس کو ہاتھ سے گون لو اور پھر میں نے اس کو باکس میں ڈال دیا تھا تو بس یہاں پر ہمارا آٹا بھی دن ہو گیا تھا سالن بھی دن ہو گیا تھا تو میں نے یہ اپنا کام ختم کیا اور اس کے بعد ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم بچا تھا تو پھر میں آگئی تھی روم میں میں نے گھر والوں کو نیو آچ گلاسز لے کے آئی تھی کونوں میں نے اس کے اندر جوس سرف کر کے دیا تو اس وقت میں تھوڑا تھوڑا سب کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ منچنگ کرنے کا تو بس یہاں پر ہمارے چل رہی تھی منچنگ ساتھ میں ہم لوگ کھا رہے تھے لیز اور یہ جو سلائس جو میں جوس لے کے آئی تھی بس وہی ہم لوگ انجوئے کر رہے تھے نیو گلاسز میں ڈال کے تو بس یہاں پر ہم لوگ نے یہ پیا اور تھوڑا سا انجوئے کیا اس کے بعد آگئے تھی ماما کیٹرن میں آج ماما گل رہتی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے پراتھے بناتے ہیں میں ماما کو پراتھا بنا کے دیتی ہوں تو اس کے اندر بہت کم گھی لگاتی ہوں مدب نہ ہونے کے برابر کیونکہ ہیلتی پراتھا تو ہے پراتھے کو بھی ہیلتی کرنے کی کوشش کرتی ہوں پر ماما نے کہا نہیں میرا پراتھا دیکھو اس طرح سے پیڑا بنایا کرو تو یہاں پر آپ پیڑا دیکھ سکتے ہو ہر لیئر پر اس کے اوپر بھر بھر کے ماما نے گھی لگایا تھا اور جب آپ زیادہ گھی لگاتے ہو تو آپ کا پراتھا کافی سوفٹ بنتا ہے اور جس طرح ان کو پسند ہے اس طرح کا بنتا ہے تو میں گھی کم لگاتی ہوں جس کی وجہ سے میرا پراتھا تھوڑا سا ملکہ کڑک بنتا ہے تو ماما کو بیسا بلکل نہیں اچھا لگتا اگر میں کبھی کبھار مجھ سے غلطی سے بھی بن جانا ہے تو ماما کو بلکل پسند نہیں آتا وہ اور میری ماما واقعی بہت چوزی ہیں ان چیزوں میں تو آج وہ مجھے بتا رہتی ہیں کہ میری طرف دیکھو میں کس طرح پیڑا بناتی ہوں تو اس طرح سے ہی بنایا کرو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یہاں پر ماما نے مجھے پیڑے بنا کر دیئے اور میں نے آج کافی ٹائم بعد اپنے لے بھی ماما نے میری لے بھی پراتھا بنا دیا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا تھوڑا کم ہاتھ ہلکا رکھ کے میری لے بھی پراتھا بنا دیں کیونکہ جب ماما بنا رہی ہوتی ہے تو وہ پروپر دیسی سٹائل میں جو بھر بھر کے گھی ہوتا ہے اس طرح سے ہی پراتھے بناتی ہیں تو خیر یہاں پر ماما نے جو ہے وہ تین پیڑے بنا دیئے تھے میں اب ماما کو بیل کر دوں گی اور ماما جو ہے ان کو کریں گی فرائے مطلب میں بھی تھوڑا تھوڑا ہیلپ کرا دی تو پیڑے تو ماما نے بنائے اب فٹا فٹ سے میں بیل بیل کے ماما کو دیتی جاؤں گی تاکہ وہ فرائے کرے اور ہماری جو مزدار سی سیری ہے نا آج تو فٹا فٹ بن گی تھی بلکل بھی ٹائم کا پتہ نہیں لگا یہاں پر ہمارے ساسا جو پراتے ہیں وہ فرائے ہو رہے تھے تو میں نے سوچ اب میں بھی یہاں پر چائے رکھ دیتی ہوں فٹا فٹ سے تو میں نے چائے رکھ دی تھی اور آج میں نے جو ہے وہ فرس ٹائم بنائی ہے شکر کی چائے مجھے تو کافی اچھی لگی بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کچھ میٹھا ڈالا ہے وہ ہلکا سا لٹل بٹ سا جو ہے نا وہ میٹھا میٹھا لگ رہا ہوتا ہے مطلب بلکل ہے بھی جس طرح چینی کر دیتی نا اس طرح سے بلکل فیل نہیں ہوتا تو مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے پر میرے گھر والوں کو بلکل پسند نہیں آئی شکر کی چاہے سارے کہہ رہے تھے اس طرح لگ رہا ہے کہ پتی تیز ہو گی ہے پر ویسا ہے نہیں کہ پتی تیز ہو گی ہے بس اس کا فلیور یہ کچھ تھوڑا سا نا تیز سا ہے پر اتنی میٹھی نہیں لگتی تو ان کو تو بلکل اچھی لگی انہوں نے کہا نکس ٹیم ہم لوگوں کو مت پنانا اپنی شکر والی چاہے اپنے لئے شکر لائے ہو تو خود ٹرائے کرنا تو مجھے تو کافی اچھی لگی اگر کبھی بندے کا اسٹیویا سے بھی دل بھر جاتا ہے تو شکر بھی ٹرائے کر سکتے ہو تو مجھے تو کافی اچھی لگی میں تو وہی ٹرائے کروں گی تو پر میں نے گھر والوں کو جو ہے نا دو دن تو شکر کی چاہے پلا دی پر تیسرے دن جو ہے نا وہ ان کو لگیا پتا اور میری بہن نے ماما کو بتا دیا کہ ماما یہ نا ہمیں شکر والی چاہے پلا دی ہے مطلب چینی والی چاہے نہیں پلا دی شکر کی چاہے پلا دی ہے تو پھر ماما نے کہا نئی بھئی ہم لوگوں کو اپنا پرانا فلیوری چاہے میں کوئی اجسمنٹ نہیں ہوتا ہمیں پرانے والی چاہے پلاو تو بس اب ان کے لئے وہی بنا رہو اپنے لئے جو ہے نا وہ کبھی بار میں اس کی بنا لیتا ہوں جو کہ کافی مزے کی لگ رہی ہوتی ہے تو بس یہاں پر ہمارے جیسی پراتے ریڈی ہو ہے تو فینیا آہ جو ہے وہ بلکل کتم تھی تو میں نے جو ہے فٹاوٹ سے وہ ریڈی کی اچھا فینیا نا دودھ جو بہت تیز گرم ہونا اس میں بھی نہیں ڈالا کرو جب ہلکا سا گرم ہونا تو مطلب بلکل کھلی کھلی سی بنتی ہو اور اچھی بھی لگتی ہے تو میں نے اس طرح سے بنایا تھا پہلے دودھ کو ڈالتا پھر فینیا کو ڈالتا تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے تو بس فینیا بھی ریڈی کر لیتی سائلن کو بھی سرف کر لیتا جو کہ بہت ہی مزے کا بنا تھا لوک وائز بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور ٹیسٹ وائز بھی بہت مزے کا تھا یہاں پر پرائٹے بھی ریڈی ہو گئے تھے اب چائے بھی جو ہے نا وہ میری بلکل ریڈی تھی پر میں آج چائے پہلے لے کے چلی گئی تھی چائے ہمیشہ جو ہے نا وہ سب کا یہ ہوتا ہے کہ تھنڈی ہو جاتی ہے پر اب میں جو کہہ رہی تھی کہ اب میں نیکس ٹائم جو ہے وہ ہاف میں لے کے آئے کروں گی کیونکہ چائے پیتے پیتے ایک تو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو چائے کا بلکل اسکپ ہو جاتی ہے بلکل اس پر دھیان ہی نہیں جاتا تو وہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور چائے ہنڈی پینے کا بلکل مزا نہیں آتا تو جی اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ڈریکٹ افطار کی طرف تو یہاں پر ہمارے گھر میں بن رہی ہے افطار اور افطار میں بن رہے ہیں بہت ہی مزددار سے دہیں بڑے اور صرف آج ہمارے گھر میں بنی ہے افطار میں دہیں بڑے میٹھے دہیں بڑے اور نمکین دہیں بڑے کیونکہ ہم لوگوں کو جانا ہے اپنی نانی کے گھر تو میری خالہ آ جائے بھی تھی ہم نے ایک دن پہلے بھی افطار وہیں پر کیا تھا پر آج خالہ آئے بھی تو انہوں نے سپیشلی کیا تھا کہ یہیں پر افطار کرنا تو پھر میں نے سوچا گھر میں سے جو ہے نا میں کچھ بنا کر لے کے چلی جاتی ہوں تو میرے دماغ میں یہ ہی آیا ہے کہ میٹھے دہیں بڑے اور ساتھ میں نمکین دہیں بڑے لے کے چلے جاتے ہیں وہ سب کو بہت پسند ہے میری خالہ کو بھی کافی اچھے لگتے ہیں دہیں بڑے تو ہم نے کہا چول آج یہ بنا لیتے ہیں تو میں نے ساتھ میں ایکسٹر میٹھے دہیں بڑے بھی کر لیا ہے وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تو خیر یہاں پہ میں نے اس کا دہیں بنایا اور دونوں میں میں نے جو ہے وہ کریم ڈالی تھی تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا دہیں جو ہے وہ تھک ہو جاتا ہے کریمی کریمی سا ہو جاتا ہے تو میں نے دونوں میں جو ہے وہ کریم بھی ڈالی تھی اور بڑے جو ہے نا وہ ماما نے مجھے بنا کر دے دیتے تھے کافی سارے اور وہ میں نے پانی میں سوک کر کے رکھ دیے تھے میں نے سوچھ آف اٹوٹ سے ان کا جو ہے وہ پہلے دہیں ریڈی کر لیتی ہوں اور پھر اس کو اسیمبل کر کے رکھ دوں گی تو یہاں پر جو ہے نا میٹھے کا تو دہیں بڑے دہیں جو ہے وہ میں نے بنا دیا تھا اس میں سمپل چینی ڈالی ہوتی ہے اور تھوڑا سا نمک اور کریم بس اس میں اندر یہ ہی ڈالتا اور کچھ بھی نہیں ڈالتا اگر آپ لوگوں کو چارٹ مسالہ پسند ہے وہ بھی بہت لائٹ سا تو ڈال سکتے ہو پر ہمیں نہیں پسند تو میں نے نہیں ڈالا اور اب یہاں پر بن رہے ہیں نمکین دہیں بڑے جس میں میں نے جو اپنے کیوبز بنائے میں تھے نا دھنیے پہ دینے کے وہ میں نے تقریباً تین ڈالے تھے اور ایک ہی میرے رہتہ مسالہ لے کے آئی تھی وہ ڈالا تھا اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر جو زیرہ رہتہ لائی تھی نا مطلب جو بھی میرے رہتہ لائی تھی نا وہ میں نے ٹرائے کرنے کے لئے اس کے اندر ایٹ کر دیئے تھے اور کافی اچھی لگ رہے تھے اور یہاں پر ایک میں نے پیکٹ لے لیا تھا چینوں کا اچھا میرے اس وقت دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا میں اسیمبلنگ کرتے ہوئے جو وہ چینیں ڈالتی ہوں میں نے دہیں کے اندر یہ چینیں ڈال دیئے تھے خیر یہاں پر اس کا مزدار سا جو دہیں ہیں وہ رڈی ہو گیا تھا پھر میں نے اس لائپ کو اچھی سے کلین کیا کیونکہ کام کرتے کرتے کچن کافی زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اور آپ کو بالکل پتہ نہیں لگتا کام کرتے کرتے تو بس میں نے کچن کو ساتھ ساتھ سمیٹ بھی رہی تھی کیونکہ ہم لوگوں کو جانا تھا اور یہ بھی اپشن نہیں تھا کہ میں آگے کرلوں گی وہاں پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو بس میرا یہی تھا کہ ساتھ ساتھ کچن کلین کرتی رہوں تاکہ میرا کام جو ہے وہ زیادہ بکھی رہے نا اور میں ساتھ ساتھ سمیٹ بھی لوں تو خیر یہاں پر جو ہے نا اب میں بنا رہی ہوں چار بولز دہیں بڑھوں کے دو ماما کی فرن کے گھر جائیں گے دو اپنے ساتھ ہم نانے کے گھر لے کے جائیں گے میں نے کہا اگر اتنے مزدار سے دہیں بڑھے بنا رہی ہوں تو ان کے بولز بھی گھر پہ پڑے تھے تو میں نے کہا ان کو بھی بھیجوا دیتی ہوں تو بس یہاں پر ساتھ ساتھ چاروں جو اپنے باکسز ہیں اس کو اسیمبل کروں گی دوائی تو سوما بڑید آن ادائی فرغی شہری رومبونی هدیه سانتی فرغبونی اللہ تعلی دیولان یا سیچی ماری لہا سالیم مباری یہاں پر ہمارا بہت ہی مزدار سا ایک بول تو جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا اب چھوٹا جو بول ہے نا وہ میں نے بس فڈا وڈ سے ریڈی کیا میں نے اس کے پر جو ہے وہ آل بخارے کی چٹنی ڈال دی تھی وہ کافی مزدیکی لگتی ہے اور میرے پاس جو ہے وہ گھر میں پاپڑی بھی تھی میں نے اس کو بہت ہی اچھے سے مطلب کہ پیارا سا سا جا لیا تھا اب یہاں پر باری تھی میٹے دہی بڑھو کی اس کا دہی بس ریڈی تھا اور بس میں نے دہی ڈالنا تھا اور اوپر سے بادام ڈالیں گے اور کریم ڈال کے اس کو سرف کر دیں گے بس اس میں کوئی زیادہ کام جھامنی ہوتا میٹے دہی جو ہے وہ اس ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ کو بادام وغیرہ اور بھی نٹس وغیرہ اچھے لگتے ہیں جو بھی پسند ہے وہ بھی ڈال سکتی اور لاسٹ میں آپ نے اس کو فریم سے اچھے سے ڈیزائن کر کے سرف کر دینا اور اس میں بہت ہی مزے کے ہمارے جو یہ دونوں دہی بڑھے ہیں وہ بہت مزے کے بنے تھے تو بس یہاں پر بس یہ ریڈی ہوا تھے تو میں نے کہا چلو شکر ہے اب میں فٹا فٹ سے ریڈی ہو جاتی ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور ہم لوگوں کو کافی زیادہ ٹائم لگیا تھا ان کو اسیمبل کرتے ہوئے ان کو ریڈی کرتے ہوئے کیونکہ کافی زیادہ تھی نا تو اگر کم ہوتی آنا تو پھر فٹا فٹ بن جاتے ہیں اگر کافی زیادہ ہونا تو پھر کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ہمیں کافی ٹائم لگ گیا تھا اس پر ابھی تک میں جو ریڈی نہیں ہوئی تھی گھر والے پورے ریڈی تھے بس میرا یہی تھا کہ میں فٹا فٹ سے ان کو اسیمبل کر کے پھر بس ریڈی ہونے کے لیے جاؤں گی تو بس یہاں پر جیسے یہ ریڈی ہوئے اور پھر میں ہوگی تھی ریڈی اور ہمارا آوٹ فٹ میرا اور میری سیٹر کا سیم تھا جو کہ ہم نے یہ ایک بار پہنا ہوا ہی ہے تو ہم نے کہا چلو یہ پہن لیتے ہیں اور کافی اچھا لگ رہا تھا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ آ گیا تھے نانی کے گھر تو بس یہاں پر بھی چل رہی تھی افتار کی تیاریاں خالہ یہاں پر کارٹری تھی فروٹ اور باقی سارے جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کوئی شربت بنا رہا تھا کوئی جو ہے وہ پکوڑے فرائی کر رہا تھا لاسٹ والے جو کام ہوتے ہیں نا بس وہی سب کے چل رہے تھے اب یہاں پر جو ہے نا ساتھ ساتھ ہم لوگ نے لگایا تھا شانی رمضان کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ ناتوں کا سیگمنٹ چل رہا ہوتا ہے اور بہت ہی مزہدار سی جو ہے وہ ناتیں پڑھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ سارے اس کا مزہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو بس یہاں پر شانی رمضان دیکھ رہے تھے اور ہمارا جو ہے وہ بہت ہی پیارا سا دستخان لگ رہا تھا تو جی یہ تھا میرا آٹھ کا بلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آٹھ کا میرا بلوگ اچھے لگا اگر اچھے لگا تو پلیز لائک شیئر کومنٹ اور سبسکراب تو میرا یوٹیوب چینل تینکیو سو مچ فور ووچنگ پھر ملیں گے ایک اچھے سے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ